بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد بن سیسا ناظرین اکرام ممید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر نے صدر عارف الویس صاحب کو ایک جوابی خط بھیج دیا اس خط کے اندر جی چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتے جی آپ کے جو خط بھیج ہے صدر عارف الویس صاحب دی ہمیں ادارے کو تو اس کے اندر کچھ بہترین الفاظوں کا چناؤ کیا جا سکتا تھا تو یہاں پر میں چیف الیکشن کمیشنر سے مخاطب ہو کر یہ کہتوں کیا خط کے اندر آپ کو پھول بھیجوا دیتے یا اس خط کے اندر آپ کو پھول رکھ کر بھیج دیتے یا وہاں پر صدر عارف الویس صاحب آپ کے پاس خود چل کر آتے آپ اس پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے خادم ہیں یہی بات ہے کہ پاکستان کی ادارے جب ان کے پاس طاقت اقتدار اور کرسی آتی تو وہ خود کو عوام سے بالاتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیز بالکل اس کے اولات ہے چیف الیکشن کمیشنر کو کوئی منشی کہے تو بغاوت کے پرچے درد کروا دیتا ہے کوئی اگر یہاں پر صدر ایک ملکہ یہاں پر آپ کو خط بھیج رہا ہے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے آ کر یہاں پر الیکشن کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں تو اس کا جواب جناب کا کیا ہے جی کچھ الفاظوں کا بہتر چناؤ کیا جا سکتا تھا کیا آپ کے لئے پھول بچھا کر بیجے خط کے اندر ایک عوام کے آپ خادی میں اگر آپ سے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے تو آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں جب آپ سے کام ہوئی نہیں رہا الیکشن کمیشن کا واحد کام صرف ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا اور جو اس مجودہ الیکشن کمیشنر سے ہوئی نہیں رہا آپ اگر اسے کوئی منشی کہہ دو تو اسے غسا جاتا ہے یہ بغاوت کے پرچے درد کروا دیتا ہے اسے کوئی خط علیک دے کہ آپ آکر الیکشن کے بار میں ہمارے ساتھ گفتگو کرے تو یہ کہتے جی آپ نے خط کے اندر نام مناسب الفاظ کہے کچھ بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے تو جناب یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا مہربانی کر کر اگر آپ پچیس کروڑ عوام کا حق آدھا نہیں کر سکتے تو آپ یہ مستعفی ہو جائیں آپ یہ عہدہ ہی چھوڑ دیں یہ خبر جو نکر کر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لئے خاجہ آصف صاحب کی بھی ایک بڑی گفتگو سامنے آ رہی جی یہ ملک ڈیفالٹ ہو گئے اس کے آپ پر آتا ہوں لازم آتا ہوں اس معاملات سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں لیکن پہلی یہ خبر دیکھ لیا الیکشن کمیشن کے جانب سے صدر مملکت عارف الوی کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا جس میں کہا گیا کہ صدر مملکت کے خط میں بہتر الفاظ کا چناؤ کیا جا سکتا تھا اچھا جی الیکشن کمیشن کے خط میں کہا گیا کہ صدر مملکت ریاست کے سربراہ میں تمام آئینی ادارے صدر مملکت کے ماہ تحت ہیں خود بھی تسلیم کریں ہمارا آئینی ادارہ صدر صاحب کے ماہ تحت ہے بلکہ ہمارا ہی نہیں پاکستان کے سارے کے سارے آئینی ادارے صدر مملکت کے ماہ تحت ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کمیشن ایوان صدر کی جانب سے رہنمائی کا احترام کرتا ہے یہی احترام ہے کہ آپ کہہ رہے بہتر الفاظ کا اچھناو کریں آئینی ادارے کو مخاطب کرنے کے لئے بہتر الفاظ کا اچھناو ضروری ہے نہیں کرتے تو پھر کیا آپ صدر کے اوپر بھی بغاوت کے پرچہ درج کروا دیں گے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس کے علاوہ الیکشن کمیشنر صاحب فرماتے ہیں الیکشن کمیشن آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا صدر مملکت اور گورنر کی اختیار ہے تو جناب آپ کا کیا کام ہے کیا آپ یہاں پر الیکشن نہیں کرا سکتے اگر گورنر یہاں پر ڈیٹ نہیں دے گا تو یہاں پر گورنر کے بعد آئینی ادارے گر میں دیکھوں گے آئینی حق رکھنے والا چیف الیکشن کمیشنر ہی ہوتا ہے جو کہ یہاں پر سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے بار بار اس کو پروضاحت کر دی کہ آپ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن باہمی طور پر بیٹھ کر مشاورت کر کے الیکشن کی ڈیٹ تو کم از کم اناؤس کر دیں لیکن یہ اناؤس کرنے کے لئے تیار ہی نہیں اس کے علاوہ یہاں پر آگے جی فرماتے ہیں خط میں مزید کہ آگے جی صبحی اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار گورنر کے پاس ہے صبحی اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ گورنر سے ملاقات کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن حکام نے گورنر سے ملاقات کی گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینے سے معذرت کر دی یہاں پر یہ معاملات آ چونکہ یہاں پر بھی کچھ معاملات حل نہیں ہو سکے آپ یہ دیکھیں کہ صدر مملکت عارف علیہ صاحب دے جناب اعلیٰ محترم چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھا تھا کہ جناب آپ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے پارے جو کہ آپ کا کام ہے اگر آپ گورنر کے ساتھ جو آپ نے مشاورت کی پھر بھی اپ ڈیٹ دینے کے پابند نہیں اپ ڈیٹ نہیں دے سکتے تو آپ سوموار والے دن آ جائیں کیونکہ سیکشن فیفٹی سیون کے تحت صدر مملکت کو یہ حق حاصل ہے کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے اس موجودہ کرن سیچویشن کے اندر جب الیکشن کمیشن بھی ڈیٹ دینے سے بھاگ رہے اور گورنر پنجاب بھی ڈیٹ دینے سے بھاگ رہے موجودہ فیڈل گورمیٹ بھی الیکشن کرانے سے بھاگ رہی ہے تو کون کرائے گا جی الیکشن تو صدر مملکت نے انہیں خط لکھا تھا کہ آپ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ آپ کو کیا مسائل دار پیشن کے اوپر بات کریں گے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہاں پر میرا بھی ایک یہاں پر ایک چیز تھی کہ مجھے اس چیز کی کنفرمیشن تھی کہ یہاں پر الیکشن کمیشنر صاحب چل کر نہیں جائیں گے صدر مملکت کے پاس کیونکہ عمران خان صاحب بار بار اس بارے میں بات کر چکے کہ چیف الیکشن کمیشنر شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے مبینہ طور پر اگر انہیں منشی کہا جائے تو آپ کے اوپر بغاوت کے پرچے بھی درد ہو جاتے ہیں اب جناب کو خط سے مسئلہ در پیش آگئے خط کے اندر ہمارے آئینی ادارے کو غیر مناسب الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا یہ معاملات ہے اب یہ دیکھیں کہ اس معاملات کے اوپر آگے کیا در پیشت اب بھی یہاں پر جوابی طور پر صدر مملکت آریف الوی صاحب کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا اس خط کا آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ دیکھنے والی چیز ہوگی کیا صدر آریف الوی صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کیے بغیر الیکشن کے ڈیٹ انانونس کر دیتے ہیں جو کہ واقعہ تو ان کے پاس حق حاصل ہے پاکستان کے سارے آئینی ادارے صدر صاحب کی نیچے آتے ہیں صدر آریف الوی کے مات تحت ہیں لیکن بات یہاں پر میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز سمجھاؤں گا اگر یہاں پر صدر آریف الوی صاحب الیکشن کی ڈیٹ بھی انانونس کر دیتے ہیں پھر اس چیز کی کنفرمیشن کیسے ہوگی کہ الیکشن کمیشن یہاں پر الیکشن کرائے گا وہی کہ وہی معاملات وہی پر آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کا ایک موقع ہے کہ میں ڈیٹ کیوں نہیں دے رہا ڈیٹ دینے سے کیا ہوگا کہ الیکشن ہو جائیں گے اس ملک کے اندر پھر اس چیز کو درالتوں کے اندر چیلنج کیا جائے گا وہی معاملات الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لئے ایک بھونڈی سازش یقین کرے تیار کر رکھی ہے یہاں پر فیڈل گورنمنٹ نے رجیم چینج آپریشن کے سہولتکاروں نے اس کے علاوہ یہ دیکھی کہ پاکستان کا ایک آئینی ادارے نے بھی ہاتھ کھڑے کر دے کہ میرا کام الیکشن کرانے ہیں مانتے بھی ہیں لیکن ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اب اس کی اوپر کیا ہی کہیں منشی کہیں تو بغاوت کا پرچہ خط لکھے کہ جناب آپ الیکشن کرے تو یہ جناب کہتے جی بہتر الفاظ میں ہمارے ادارے کا چناؤ کیا جا سکتا تھا آپ نے بہتر الفاظ استعمال نہیں کیے خط کے اندر جناب کو الیکشن کرے تو جناب الیکشن ہی کراتے پتہ نہیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے اس ملک کے اندر کم از کم مجھے بتایا جائے اچھا اس کے لئے خاجہ آصف صاحب نے بھی ایک گفتگو کی اس گفتگو کے اندر خاجہ آصف صاحب نے اقرار کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے کہ اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا کہ دس مینے کے اندر ہم نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھر کیا ڈیفالٹ قرار دینے کا مطلب کیا کہ ہماری وجہ سے ہوا صاحب زہرے جب آپ کی حکومت اور آپ کی حکومت کے دوران ہی آپ یہ تسلیم کرے کہ ہماری حکومت کے دوران ہی پاکستان ڈیفالٹ ہوا خاجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹ میں نکل کر آرے جو وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ ملک دیوالیاں ہو چکا ہم ایک دیوالیاں ملک کے رہنے والے ہیں تو یہاں پر خاجہ آصف صاحب پہلے تو آپ اپنے عہدے سے مصطافی ہو جائیں یہاں پر جو شخص اس کے لئے جناب عالیٰ فرماتے جیسے کل ساری رات سکیوٹی کے لوگ مقابلہ کرتے ہیں دیڑھ سال قبل دہشتگردوں کو اپنی سر زمین پر لا کر بسایا گیا خاجہ آصف نے کہا کہ اس نے ایسے کھیل کھیلے کے دہشتگردی ہمارا مقدر بن گئی یہ امیران خان صاحب کو مخاطب کر رہے جی کہ دیڑھ دو سال پہلے امیران خان صاحب نے تالبانوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی اور ملک کے اندر دہشتگردی پھیلانے کے اندر امیران خان صاحب کا صور ہے جس نے آواز اٹھائی اسے جلاوطن کر دیا گیا وفا کی وزیر نے کہا کہ میں نے زیادہ وقت اپوزیشن میں گزارا جو باتیں پروگرامز میں کی جاتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آگئی وہی بات مجودہ فیڈرل گورنمنٹ یہ یہاں پر بیان کر رہی ہے اور اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ مین سٹری میڈیا کی اوپر جو یہاں پر نیوز ٹاکس ہوتی ہیں جو پروگرامز کے اندر باتیں ہوتی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہی چیزیں تو ہم کہہ کے کر تھک چکے کہ پاکستان کی پچیس کروڑ آبادی کو لگ بھگ جو مین سٹری میڈیا کے ذریعے خبریں پہنچتی ہیں وہ آدھر سے بھی کم سچ بلکہ میرے نظر کے اندر ایک سو میں سے تقریباً دس پرسنٹ بھی سچ نہیں ہوتی آج اس چیز کا اقرار وفاقی وزیر دفاع خاجہ صف نے کر دیا کہ پروگرامز کے اندر جو باتیں ہوتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں تو یہاں پر میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو شرمانی چاہیے آپ لوگوں کو حکومت ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ کی حکومت کے اندر آپ لوگوں نے اتنا ہی میڈیا کو آزادی نہیں دی کہ وہ آزادی سے سچ بات دکھا سکیں یا میں یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر یہ مقامات اور یہ ان کی اوپر حد قائم کیونے کہ آپ نے سچ دکھانا ہی نہیں ہے آگے خاجہ صف نے کہا جی تمام مسائل کا حلق ملک میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں گزشتہ بتیس سالوں میں سیاست کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا بتیس سال میں تو یہاں پر محترم آپ کی ہی حکومت تھی پینتیس سالہ شریف خاندان نے اور آصف علی زردار بھٹو خاندان نے پاکستان کی اوپر حکمرانی کی تو خود کو ہی بے نکاب کر گیا آپ یہ دیکھیں کہ نورلک کے اندر ہی ان کے درمیانی کوئی مشاورت نہیں پائی جاتی مریم نواز کا ایک علیدہ بیانیا شاہد خاندانباسی کا ایک علیدہ بیانیا یہاں پر مریم نواز کے شور کیپٹن سفدر کا ایک علیدہ بیانیا خاجہ آصف کا ایک علیدہ بیانیا نواز شریف کا ایک علیدہ بیانیا تماشا بنا کر رکھ دیا گیا پاکستان کی سیاست کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملات آ چکہ آج موجودہ فیڈرل گورنمنٹ اقرار کرنے کے لئے تیار ہے کہ جی ہمارے پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا اور ہم ایک ڈیفالٹ ملک کے اندر رہ رہے ہیں اب یہ بات کیوں کی گئی میں آپ کو خطرے کی گھنٹی بتاتا ہوں یہ بات خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی کہ اس کے بعد اور بھی حالات خراب ہو جائیں گے اور آج اس حکومت تسلیم کر لیا کہ جی ہمارے دور کے اندر ڈیفالٹ ہو چکا تو آپ اور کیونکہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد معاملات بتر سے بتر ہوتے بلکہ کمیابی کی طرف نہیں جاتے حالات صدرتے نہیں ہیں عوام کے کندوں کے اوپر اور بھی بوجھ آئے گا دوسرے طرف الیکشن کمیشن ایک نائے منڈیٹ عوام کے نائے منڈیٹ کو لانے کے لئے تیار ہی نہیں الیکشن کرانے کے لئے تو دور کی بات وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لئے تیار نہیں گورنر پنجاب الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لئے تیار نہیں تو یہاں پر میں یہ کہہ تو جن لوگوں سے ان کا کام نہیں ہو رہا وہ مہربانی فرما کر پاکستان کی عوام کے خادم کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کی حیثیت پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی نظر میں صرف ایک خادم کی ہی ہے اور وہ ایک خادم ہی ہے کوئی بھی ایم نے ایم پی اے کوئی بھی آئین ادارے کا افسر پاکستان کی خدمت کے لئے اسے وہ عہدہ دیا گیا جب وہ پاکستان کی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے آپ عہدہ چھوڑ دیں جو آپ کا کان وہ آپ نہیں کر سکتے ان سارے معمولات پر آپ کی کیا راہ ہے آپ اپنی رائے سے مجھے کمیشنر کے اندر ضرور آگاہ کریں تب تک لئے جی شکریہ